امام کی زندگی کے اگر مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہو کہ کس انداز سے ہم اس لیول پر پہنچ پائیں کہ جو معصومی کے روایت نے بیان کیا ہے کہ من ماتا والم یارف امامہ زمانے ہی ماتا میتتن جاہی لیا کہ وہ شخص جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ کیسے تیہ ہو کہ جاہلیت کی موت معرفت کا کرائیٹیریا کیا ہوگا معرفت کو کس طریقے سے سمجھا جائے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اسی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور جب میں روایتوں کو ٹٹول کر دیکھنا شروع کرتا ہوں تو معرفت کا کرائیٹیریا جو مدے نظر آتا ہے وہ دو چیزوں کے اندر نظر آتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اگر بنائی جاتی ہے تو وہ عام لوگوں کی عام علماء کی بنائی گئی ہے لیکن روایتوں کے اندر جو تذکرہ معرفت کا ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ پہلا طریقہ کار جو ائمہ کے اس معیار پر پورا اتن نکہ ہے وہ یہ ہے کہ واجبات کو انجام دے حرام سے بچے جس کو ہم کہتے ہیں عادل کہ انسان واجبات کو انجام دیتا رہے اور مہرمات سے بچتا رہے ایک یہی کرائیٹیریا ہے جو امام زمانہ یا ائمہ کے انساروں میں شامل ہونے کا ہے باقیہ دیگر صفات آپ روایتوں سے ٹٹول کر ائمہ کے اصحاب کو دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرا مرحلہ جو لگتا ہے وہ ایک مرحلہ ہے جو ائمہ کی روایت کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ ائمہ جس میں راضی ہوں اس میں انسان راضی ہو جائے ائمہ جس سے ناراض اس سے ناراض ہو جائے کہ میری خوشی میرا غم میرا فیصلہ میری دوستی میری دشمنی ائمہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میرے ہر کام کے اندر میں اس چیز کو محسوس کروں کہ میرا امام اگر ہوتا تو راضی ہوتا کہ نہیں ہوتا ایک یہ کریٹریہ سمجھ میں آتا ہے اور یہی معرفت کے کریٹریہ ہم جتنا کہنے اپنی اس پیچس کے اندر ہم جتنا کہنے اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہ بامعرفت ہونا ضروری ہے معرفت کا کریٹریہ کیا ہے معرفت کا کریٹریہ کون تکرنے والا ہے کیا میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بامعرفت نہیں ہے کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری معرفت اس سے زیادہ ہے مجھ میں کم سے کم یہ اختیار نہیں ہے میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میری معرفت زیادہ ہے نہ یہ اختیار ہے کہ یہ کہہ سکوں کہ اس کی معرفت کم ہے جو آج کی زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جس اکثر معاشرے کا ایک کثیر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ امام زمانہ سے محبت وہ کرتا ہے اچھی بات ہے انسان کو خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ امام زمانہ سے محبت کرے لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ اس کی محبت آخر اس لیول کے اوپر ہے کہ جیسے امام زمانہ دیکھنے چاہتے ہیں اس فیصلے کو کرنے والے امام زمانہ ہیں کہ اس کی معرفت کس لیول کے اوپر میں یہ کہہ کر کسی کو انکار کر دوں کہ یہ شخص ملنگ ہے یا یہ شخص فقیر ہے یا یہ شخص فلان ہے اس کی معرفت ویسی نہیں ہے یا میں نے اس کے حوالے فلان چیز کو کر دیا ہے اس کی معرفت ویسی نہیں ہے یہ اختیار مجھے کس نے دے دیا ایک طریقہ کار ہے ایک میار ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ آیا میں اپنے کردار کو ویسا بنا رہا ہوں کہ جسے امام زمانہ خوش ہو یا نہیں میری دوستی امام زمانہ کے لیے ہے یا نہیں ہے میری دشمنی امام زمانہ کے لیے ہے یا نہیں ہے